موسیقی 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 اس میں ابھی ایک عفیب تھے جو کی مکھ ہے جو کی ان گروپ کو روکومنٹ سپلائی کرتا تھا پر جی اس میں رنویر کے جیسے آئیکار بھی تھا اور بھی چیزیں تھی اس کے اچھلاک بھی ابھی ابھی آئیان پرچھلی تھے اور سیگری اس کو گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد سے آگے کی باتیں آپ کو اور بھی سیر کی جائے گی سر اس طرح کی اس طرح کی باردر جب ہے کہاں کار ایک مورس پریننگ کا یہ تھا جیسے کہ یہ اپنے آپ کو امپلائی بتاتے تھے اپنے آپ کو امپلائی بتانے کے لیے پیس لیپ ہونا بہجنگی ہے یہ کرتے کیا تھے کہ بینک میں ایک آنٹ کھولاتے تھے اور خود سہلی چھے میں نے فکس امانٹ فکس ڈیٹ پیڑاتے تھے تاکہ کسی کوئی سک نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو امپلائی نہیں ہو تو یہ ان کے مورس پریننگ کیا کہاں کار اس طرح کی ایک اور بھی گڑنا ہے یہ سر دیکھئے ابھی میں نے کہا بیوچنا پرچھلی تھے مہوبہ میں بیٹے دین بیجے پی کے پورو جیلا ادھیاکش کے پوتر سہیت ہی تین لوگوں دوارا کریشر مونیم اور اس کے ساتھ گولی مارکر حدیہ کے لیے کیے جانے کے ماملے میں ہی سماجوادی پارٹی دوارا پیڑت پریبار کے ساتھ کلیکٹیڈ میں پہنچ کر پردشن کرتے ہوئے ڈی ایم سے مرتک کے شوکہ تین ڈاکٹروں نے پینل سے پوسٹ مارٹم کرائے جانے کی بانگ کے ساتھ ساتھ مرتک کے پریبار کو سرکشہ دیے جانے اور ہتھی آروپیوں کو گرفتار کیے جانے کی مانگ کی گئی ہے مرتک کے پریبار نے اپنی جان مال کا خطرہ بتاتے ہوئے سبھی آروپیوں پر کانونی کاروائی کر جلد گرفتاری کرنے کی بھی مانگ کی ہے کوئی انساف ملنا چاہیے ہمارے پیتہ جی کی بولی مار دی گئے کل بھی آئے ہوئے تو کوئی معاملہ نہیں ہوا کبھی تھانے میں آج بھی ہم آئے ہوئے ڈی ایم صاحب کے پاس تحریر دینے کہ ہمارا یہ میں پینل چاہیے ہمیں اور جو ڈاکٹر نے ریپورٹ بولا ہے جو مخابر بولا ہے کوئی رپیڈی رپورٹ کی طور پہ نہیں بولا ہے وہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہونی ہے ان کا ان کی مانگ ہے کہ وہ تین ڈاکٹروں کے پینل سے ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے پور جلا دیچ ڈوویدی جی ہے ان کے بیٹے نے آداز ڈویدی نے کریسر مونیم چنوات ساؤ کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی آج پیوید پریوار کو لے کے ہم ڈی ایم سے ملے اور ایڈی ایم سے ملے بہرائیت سے خبر ہے جہاں پرسید یوبا ادیوگتا راگ بیندر پرتاب سنگھ کی سڑک دل گھٹا میں ندھن میں ہی ادیوگتاؤں میں شوک کی لہر ہو گئی ہے اور شہر میں موجود دیوانی نیالے کے جلا بار اسوشییشن کے مکھے بھاون میں ہی پر بھاری ادھیاکشو ادیوگتا دھنوش دھاری چورسیا کی ادھاکشتہ میں شوک سبھا کا سمپن ہوا اور جس کا سنچالن بار کے مہا سچیب ادیوگتا پشپانجولی ناتر مشر نے ہی کیا ہے اور سبھا میں جلا بار اسوشییشن کے سب ہی ادیوگتاؤں نے ہی اپنے سنگ کے صد سے ادیوگتا راگویندر پرتاب سنگ کے ندھر پر اپنی شردھانجولی ارپیت کی ہے انہیں بھاو شردھا سومن ارپیت کرتے ہوئے عشور سے ان کے آتما کی شانتی اور انہیں سورب میں ستھان دینے اور ان کے پریبار کو اس مہان دکھ کو سہن کرنے کی شکتی پردان کی جانے کی پراتھنا کی گئی ہے مہوبہ میں بیتے دینوں شہر کے بڑے بیپاری کے یہاں کروڑوں کی چوری کے ماملے میں سنگٹھت چور گیروہ کے چار سدس کو پکڑے جانے کے بعد پھر سے پولیس کو اسی گیروہ سے جڑے ایک انیہ شاتر چور کو گرفتار کرتے میں کامیابی ملی ہے پولیس نے شاتر چور کے پاس سے ہی ایک سو ساٹھ گرام سونا برامت بھی کر لیا ہے اور پکڑے گئی ابھیوکت کو جیل بھیجنے کی کاروائی کی ہوئی ہے بتاتے چلے آپ کو کہ مہوبہ شہر کوتوالی چھتر کے گاندی نگر علاقے میں بڑے بیپاری سندی پساہوں کے مکان میں ہی بیتے دینوں اور گیات چوروں نے بڑی چوری کی واردات کو انجام دیا تھا اور نگدی سہی تا تقریباً دون کروڑ کی چوری ہوئی تھی دیکھیں یہ آپ لوگوں کو ویدت ہے کہ مقدمہ اپرات سنگھ کے 78 بٹے تیس جو کہ یہاں کوتوالی میں پنجکرت کیا گیا تھا جس کا کیا ناورن ہم نے کل کرتے ہوئے اس میں 92 لاکھ کیش ریکوبر کیا تھا وہ 470 گرام کا پیلی دھاتو ریکوبر کیا تھا اس میں فردر انویسٹیگیشن چل رہا تھا جس کے کرم میں ایک ابھیوگت راہل اس کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس سے 169 گرام پیلی دھاتو ریکوبر کی گئی ہے اس طرح سے اسی مقدمے میں اس ابھیوگت کو بھی جیل بھیجا جا رہا ہے دیکھیں اس میں ابھی تک چار ابھیوگت پہلے ہی کل سامنے آ چکے تھے آج ایک پرکاش میں آیا ہے سارے لوگ جو ہیں راٹ جلے راٹ جنپر حمیرپور کے ہیں ابھی اس کی جانگاری کی جا رہی ہے چلے رکر تگلی خبر کی اور فیروز آباد کے تھانا ٹھنڈلا چھیتر کے ہیٹو اور ٹکس کے پاس این ایچ ٹو کی نارے آنکیت ہوتل میں ہی مقبیر کی سوچنا پر فیروز آباد پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے دراصل دیو بیپار میں لپت ہوتل پر دیر رات کو ہی پولیس نے چھاپے مار کاروائی کی اور جس کے بعد چھاپا مار کاروائی کے دوران ہوتل سے ایک ودیشی محلہ اور ایک کلکتہ کی محلہ برامت ہوئی ہے مجھا بات کے ٹھنڈلا پولیس کو مقبیر کی سوچنا پر ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے دیر رات پولیس نے نیشنل ہائیوے ٹو کینارے ایک انکیت ہوتل پر چھاپا مار کاروائی کی ہے جس میں پولیس نے دو محلہوں کو برامت کیا ہے بتایا جا رہا ہے ہوتل مالک دوارہ ان دونوں محلہوں کو دیو بیپار کے لیے ہوتل میں بلائی گیا تھا اور بلائی دونوں ہی محلہوں کو گفجے میں لے لیا ہے وہیں ہوتل سنچالک کو بھی گفجے میں لے لیا ہے اس سمیں بتایا جا رہا ہے کہ محلہوں سے پوشتاج میں جو سامنے نکل کر آیا ہے کہ اس میں ایک محلہ بنگلہ دیش دھاکہ کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے تو وہیں دوسری محلہ کلکتہ کی بتائی جا رہی ہے ان محلہوں سے پوشتاج کے لیے اس سمیں آئی بی ایس آئی بی اور ایس آئیو کے ٹیم چھٹی ہوئی ہیں ابھی جو معاملہ جس طرح سے نکل کر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش کی محلہ ہے اس کا 22 اپریل 2022 میں بیجا ختم ہو گیا تھا باب جود اس کے وہ اس بھالت مرس میں رہ رہی تھی اور وٹل سنچالک دوارہ تین دن پور بھی ان محلہوں کو دے پیپار کے لیے وٹل میں رکھا گیا تھا نکمیٹ کی سوچنا پر دیر رار ٹونڈلا چھترہ دکاری نے پولیس پل کے ساتھ وٹل میں چھاپا مار کاروائے کی اور ان دونوں محلہوں کو گرفتار کر لیا ہے پھلال پولیس پورے ماملے کی کوشتاج میں جھٹی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیس طریقے سے ٹھوڈا بار جنپن میں عوید طریقے سے گھونٹن سنچالکوں دوارہ جو عوید دے بیپار کرایا جا رہا ہے ان پر پرساسل کس طریقے سے کاروائی کرتا ہے ڈروی آباس سے نیوزوڑڈ انڈیا کے لیے کیسے چند نو میں چوروں کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ بی اور اللل بی کے پرثم ورش کی پرکشہ دینے آئے چھاتروں کی سکوٹی سے درجنوں موبائل فون اور پرس سمیت الیکٹرونک گاڑی سہی تک جروری سامان چوروں نے پار کر لیا ہے بتا دے آپ کو کی پرکشہ دے کر جب واپس لوٹے چھاتر تو چھاتروں کے سکولی بتا دے سکوٹی سے ہی موبائل فون پرس سمیت جروری سامان جو تھی وہ گائب ہونے پر چھاتروں کے ہوش اٹھ گئے اور چھاتروں نے پہلے صدر کوتوالی پھر ایس پی آفیس پہنچ کر شکایتی پتر دیا ہے وہیں پولیس ماملے کی جانچ کر رہے ہیں کالیج کے آس پاس لگے CCTV فوٹیز اور اس کے ساتھ ہی کھنگھالے جا رہے ہیں سی او سی ٹی آشو توش کمار سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ٹیم گھٹھت کر اس کی جانچ کر رہے ہیں اور آس پاس لگے CCTV کی کامروں کے فوٹیز دیکھے جا رہے ہیں اور گھٹنا کے کھلاسے میں سرویلانس ٹیم بھی لگائی گئی ہے جلد ہی گائے موبائل فون برامت کر لی جائے گی پریشارتری آئے ڈی ایسن انٹر کالیج میں گئے تھے موبائلو کی قیمات ہوگی لگ پاندرہ سے بیس لاغ کیونکہ سبھی مہینگے سمیہینگے پھون تھے اس پی ایک پولیس ٹیم بنا کر کے چوکی پرویاد کی نتی تونٹیم بنا کر جانچ کر جا رہے ہیں آس پاس کی پوٹیز دیکھے جا رہے ہیں جو بھی تاتھ نکل کہیں گے اس کے آدھات پر تاروائی کی جائے گی اس میں ہم سر گانچ کر رہے ہیں موبائلو کی قیمت ہو پاندرہ سے سولہ لگ بتا رہے ہیں چلے روکر تگلی خبر کی اور فیروز آباد کے تھانہ سرچا گنج چھیتر کے پرانے بس ٹینڈ پر وکاس کاریوں کی پردرشنی لگائی گئی ہے فیروز آباد جلاب انچایت دھیکشا اور ہرسیتہ سمیت پرتاب سنگ نے ہی فیتا کاٹ کر اور دیپرلیت کر اس کا ادھاتن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چتروں کے ماتھیم سے امجن کو پردیش میں ہی سنچالت وکاس یوجناؤ کی جانکاری ایک ستھان پر مل رہی ہے اتر پردیش اور سوچنا بھی بھاگ بارا پردیش کے سبھی جلوں میں سرکار کے وکاس کاریوں کو لیکر چتر پردیشنی کا آئی جن کیا جا رہا ہے اور اسی کو لیکر سرسا گنج کے پرانے بس ٹینڈ پر وکاس کاریوں کی پردیشنی لگائی گئی ہے فیروز آباد جلاب انچایت دھیکشیتہ سمیت پرتاب سنگ نے کہا ہے کہ فیتا کاٹ کر انہوں نے دیپ پرزیت کر اس کا ادھاتن کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ چتروں کے مادھیم سے ہی آمجن کو بردیش میں سنچالت وکاس یوجناو کی جانکاری ایک ستھان پر مل رہی ہے پردیشنی میں جارا جارا لوگ آئیں دیکھیں اور یوجناو کے بارے میں سمجھیں اور لوگوں کو جاگ روک کریں خاص کر جو گرامیر انچال ہے اس میں جن کلیانی جو یوجنا ہے ان کا خاص کر یوگی جی کا پسیس فوکس گرامیر انچال پر ہے ان لوگوں کو چھترواسکیوں سے کہنا چاہوں گا اس پردیشنی میں سامل ہو لوگوں کو جارا جارا لوگوں کو جاگ روک کریں چلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بلرامپور میں ہی شہزن کے منشا کے انوروپ جلے کو بکاس کی رفتار دینے کے لیے جلہ دیکاری کی کاروائی جاری ہے جلہ دیکاری نے نیپال سیما سے سٹے گاؤں میں ہی شکشہ اور سواستے گرامیر سویدھاؤں کی نوستہ پرطال کی ہے اور جلہ دیکاری نے کمپوزیٹ ویدیالے بنکٹوہ بازار اور گرام سچی والے بنکٹوہ ہیلتھ ویلنس سینٹر بنکٹوہ کا نریکشن کیا ہے اور ہیلتھ ویلنس سینٹر اور گرام پنچائت سچی والے میں کمی پائے جانے پر جانچ کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں فیروز آباد کی نیالے نے ہی نوالک سینٹر کرنے کی کاروائی کو بدوار کو اس ورش کے کاروائز کی سجا سنائی ہے اور وہیں بیس ہجار کا ارث دنڈ بھی لگایا ہے سجا سنانے کے بعد پولیس نے دوشی بیقتی کو جیلا جیل بھیج دیا ہے اور فیروز آباد کے تھانا شکوہ آباد چھتر انترگت آٹھ اکٹوبر دو ہزار اکیس کو ایک نوالک کے ساتھ علیکور رحمان پتر کالا موسی یعنی واسی گرام بینے ماندر پریش چم بنگال نے ہی دورچار کیا تھا اور اس کی ریپورٹ پڑتا نے پیتا نہیں تھانے میں درج کر آئی تھی اور پولیس نے مقدمہ درج کر جارچ پرتال کی اور آروپی علیکور رحمان کے خلاف آروپتر نیالے میں داخل کیا مقدمہ اپر جلا اور ستر نیادھیش وشیش نیادھیش پوکسو کورٹ سنکھیا تین سنجے کمار یادب کی عدالت میں چلا اور ابھی یوجن پکش کی طرف سے مقدمے کی پیروی کر رہے وشیش لوگ ابھی یوجن کمل سنگھ نے بتایا کہ نیالے نے علیکور رحمان کو ہی دوشی مانا ہے جس کے بعد سہی نیالے نے دوشی بیکتی کو بیس ورش کے کٹھور کار آواز کی سجا سنائی ہے نیالے نے اس پر بیس ہزار روپے کا ارث دنڈ بھی لگایا ہے ارث دنڈ نہ دینے پر اسے چھ مہینے کی ادھریکت کار آواز کی سجا بھگتنے کے لیے آدیش دیئے کیونکہ بزیشنٹ معاملہ تھا تو یہ چار شیٹ لگنے پر بار ماننے سنجھے کمار یادب صاحب جو پوکسو تھرڈ کے جس صاحب ہیں ہمارے ہیں ان کیا اس کا بیچارن ہو گیا محسنی کمل سنگھ یہ ہماری پروسکوٹر ہے انہوں نے اس کی پیروی کی اور تمام گواہوں کی گواہوں کو پیش کیا گیا راج شرکات کی طرح سے ایمان تمام دلیروں کے آدھر پر آدھرین نے 20 بس کی سجا مقدر کیا اوپر جرمانہ بھی لگایا جہاں عوید خننن کر ٹریکٹر پر لادھ کر مٹی بیچی جا رہی ہے اور کھلے آم عوید خننن کا کھیل چل رہا ہے وہی خنن ماپیہ راجشو کو بھٹا لگا رہے ہیں بھٹا لگا رہے ہیں اور جمعہ دار بے خبر اوچہ ہار کوتوالی چھیتر کے پٹی رہس کے تول گاؤں کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر عوید خنن کا ماملہ سامنے آیا ہے پھلال اس بولٹین میں اتنا ہی خبروں کا سلطلہ لگا تار جاری ہے آپ دیکھتے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا